اسلام علیکم ایبریون میرا نام ہے نو تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ جو ہے وہ کچھ باتیں ڈسکس کرنا چاہوں گی تو جیسے کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ میرے دروشری فورس تقفار کے بہت سارے گروپس ہیں جس میں سب لوگ مل کر ذکر اور آسکار کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ مدینے میں دعا ہو جاتے ہیں تو جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ صدقہ دینے سے اللہ سبحانہ وتعالی کا جو گصہ ہے وہ سب سے زیادہ جلدی جو ہے وہ تھنڈا ہوتا ہے تو صدقہ کی اسلام میں بہت زیادہ فضیلت ہے آپ لوگ کو معلوم ہوگا کہ ابھی ریسینٹلی آپ نے کچھ ٹائم پہلے جو ہے وہ سنا ہوگا شاید ابھی آپ لوگ نے کافی زیادہ ایک نیوز آ رہی ہے کہ ایک بہن تھی جن کی بیٹی کی جو تھی وہ شادی نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے اپنے دل میں یہ ڈیسائٹ کیا کہ میں جو ہوں وہ کچھ لڑکیوں کی جو ہے وہ شادی کراؤں گی جن کی بھی شادی جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہے تو انہوں نے اسی طرح سے پھر تین چار لڑکیوں کی جو ہے وہ شادی کرائی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی بیٹی کے لیے اتنا نیک سوالے اور بہترین رشتہ بھیجا اور کچھ ہی چند دنوں کے اندر ان کی بیٹی کے جو تھا وہ نکاح ہو گیا اور آج ان کی بیٹی بہت زیادہ خوش کر رہی ہے تو یہ ان خادون کا جو یہ واقعہ ہے وہ بہت زیادہ فرینڈنگ میں ہے اس ٹائم تو آپ لوگ کو معلوم ہوگا کہ اور آپ نے بہت زیادہ جو ہے وہ صدقے کی میڈیکل سٹوریز بھی سونی ہوں گی تو اللہ سبحانہ وتعالی کو جب بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ غزب پر ہوتے ہیں تب ان کے غصے کو تھنڈا کرنا صرف صدقے سے ہوتا ہے اور دوسری چیز صدقے کی خصیلت یہ ہے کہ صدقہ جو ہے وہ ستر بلاؤں کو ستر بیٹوں کو جو ہے وہ ٹال دیتا ہے اور جو انسان اللہ سبحانہ وتعالی کے راہ میں کچھ خرچ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اسے گمان سے بڑھ کر عطا کرتے ہیں تو جیسے کہ ان خاتون کے ساتھ معاملہ بیٹھایا تو دیکھیں جی میں نے اور میری گروپ کے کچھ میمبرز نے مل کر یہ ڈیسائٹ کیا ہے کہ ہم لوگ نے جو ہے وہ میری نظر میں کچھ ایسے لوگ ہیں کچھ ایسے بچے ہیں جو کبھی بھی کسی سے بھی نہیں مانگتے ہیں نہ انہوں نے کبھی مجھ سے کہا نہ ہی اسی اور سے کبھی بھی جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ چاہیے لیکن ہم لوگ کو زہر سے بات ہے انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ کون ضرورت مند ہے کس کو کیا کس چیز کی نیڈ ہے تو بہت سارے ایسے لوگ میرے سامنے تھے جن کے ابھی جیسے کہ بہت زیادہ تھنڈی پڑھ رہی ہے ونٹرز چل رہے ہیں تو ان لوگ کے پاس جو ہے وہ گھر میں بلکل بھی نہیں ہے اور وہ ایک ہی کپڑے جو ہے انہیں واش کر لیتے ہیں انہیں اگین پہن لیتے ہیں اور بہت سے ایسے بچے جن کے گھر میں جو ہے وہ بلکل بھی نہیں ہے یہاں تک کہ ان کی سٹڈیز جو ہے ایسے جو ہے وہ بھی رکی ہوئی ہے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ جب زہر سے باتیں کہ انسان بس کھانے کے لیے نہیں ہوگا تو ایسے تو بہت دور کی چیز ہے تو اس طرح سے میں نے اور میری گروپ کے میمبرز نے یہ چیز ڈیسائٹ کی کہ ہم لوگ جو ہے وہ ہر مند جو ہے جس طرح سے ہم دروشریف اور استقفاد کا کلیکشن کرتے ہیں اسی طرح سے جو ہے وہ ہم ہر مند جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کلیکٹ کریں گے جس کی بھی جتنی جو دیر پے کر سکتا ہے صدقہ کر سکتا ہے اللہ کی راہ میں جس کا جتنا بانتا ہے وہ جو ہے وہ اس میں صدقہ کر دے گا اور اس کے بعد ہم ان پیسوں کو جو ہے وہ کلیکٹ کر کے سب کی ہلپ تو زائر سے بات ایک پاسیبل نہیں ہے لیکن جتنے بھی لوگوں کے ہلپ ہم کر سکتے ہیں وہ ہلپ ہم نے کرنی ہے یہاں ایک بات میں کلیر کر دوں یہ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو کسی سے وہ مانتے نہیں ہیں کسی کے آگے بھی مسیง مانگتے ہیں وہ صرف اللہ سے مانتے ہیں تو اللہ نے ان کی مدد کے لیے بھی ہم لوگوں کو ہی ذریعہ بنایا ہے تو اس طرح سے جو ہم کسی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں ہم کسی کے لیے ہم کسی کی ہرپ کر سکتے ہیں تو اللہ تو نیتوں کو بہترین جاننے والے ہیں تو آپ لوگ نے جس نے بھی اس میں شامل ہونا ہے اس نے اس چیز کو ڈیسائیڈ کر لینا ہے کہ یہ منتھلی ہی سسٹم چلے گا ایسا نہیں آپ نے ایک بار کر دیا پہ اگر نہیں آپ جتنا بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کی چوائز ہے لیکن آپ نے کنا منتھلی ہی ہوگا بھی ہر منتھ کے آپ نے 1st to 15 تک کا ٹائم جو ہے وہ آپ کو دیا جائے گا آپ نے اسی بیچ میں جو ہے وہ پے کر دینا ہے اس کے بعد اس کا کلیکشن ہوگا اور وہ ضرورت بن لوگوں تک جو ہے وہ پہنچا دیا چاہے گا چیزیں میں نے سوچا بھی تھا کہ میں کچھ لوگوں کی جو سچویشن ہے وہ آپ لوگ کو دکھاؤں گی بھی لیکن پھر میں نے سوچا کہ آپ ہی لوگ جو ہیں وہ کمنٹ کر کے یہ کہیں گے کہ آپ نے جو تھا وہ یہ ویڈیو کیوں بنائی یہ چیز زاہر سی بات ہے کہ اچھی نہیں ہے اگر آپ کسی کی ہیلپ کریں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جو حکم فرمایا ہے کہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو بلکل پتا نہیں چاہے تو ایسا نہیں میں نے خود بھی اور لوگ کی ہیلپ کیا لیکن مجھے ویڈیو بنانا شوق کرنا یہ چیز مجھے بلکل بھی پسند نہیں ہے ادروائز کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے منا کیا دوسرے کسی کو گنٹ فیل ہو ہماری وجہ سے ہم اچھی نیت کے ساتھ کریں لیکن اس کو گنٹ فیل ہو اللہ سبحانہ وتعالی تو نیتوں کو بہترین جاننے والے ہیں سارا عطام اتا مدار جو ہے عمل کا وہ میرے اور آپ کی نیت پر ہے کہ ہم نے یہ نیت کرنی ہے اور ہم نے اس کو پورا بھی کرنا ہے سپوز اگر کسی سسٹر کی شادی میں کسی چیز کی کمی ہے تو اگر ہم ایک چیز بھی اپنی طرف سے جو ہے وہ اس کو پورا کر سکتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ بہترین عجر دینے والے بہت ساری ایسی سسٹر ہمارے اپنے گروپے موجود ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں لاکھ کوشش کر رہی ہیں لاکھ سب کچھ کریں کیا پتا ان کی اسی چیز میں نیت کرنے سے جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی بہترین ازباب بنا دے بہت سارے لوگوں کو آپ نے سنا بھی ہوگا کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی لیکن وہ کچھ صدقہ کرتے ہیں کسی کے help کرتے ہیں کچھ اچھا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی فوراں دعا قبول پرما لیتے ہیں تو آپ لوگ نے جو ہے اس میں میرے ساتھ جس نے بھی نیت کرنی ہے اس نے مجھے ایمیل پر جو ہے وہ بتا دینا ہے واتس اپ نمبر بھی میں نے منشن کر دیا ہے اور آپ لوگ نے ریپلائے کے لیے اس نے 247 کا عمل ویٹ کرنا ہے کیونکہ 247 میں ہی میں ریپلائے کرتے ہوں اس سے پہلے ریپلائے کرنا پاسبل نہیں ہوتا کسی بھی بندے کے لیے آسان نہیں ہے تو جو ہے میں نے ایمیل بھی منشن کر دیا ہے contact number بھی منشن کر دیا ہے آپ مجھے اس پہ جا کر جو ہے وہ details لے سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ اس نیت میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ جو screenshot ہے آپ نے amount کا یا جو message ہے وہ آپ نے مجھے send کر دینا ہے اور اگر آپ کچھ details چاہتے ہیں تو نیچے email id جو ہے اپنی وہ میں mention کری ہوں آپ اس پر جا کر جو ہے وہ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں